وَشَعَرُ الْمَيْتَةِ وَعَزْمُهَا طَاهِرٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى نَجِسٌ لِأَنَّهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَيْتَةِ وَلَنَا أَنَّهُ لَا حَيَاةَ فِيهِمَا وَلِهَذَا لَا يَتَأَلَّمُ بِقَطْعِهِمَا فَلَا يَحُلُّهُمَا الْمَوْتُ إِذِ الْمَوْتُ زَوَالُ الْحَيَاتِ گزشتہ سبق میں آخر میں یہ بحث آئی تھی کہ جس خال کو بھی دباغت دے دی جائے وہ پاک ہو جاتی ہے اس میں نماز پڑھنا یا اس کے اندر رکھے ہوئے پانی سے وضو کرنا جائز ہے سوائے سمزیر کے اور آدمی کی کھال کے اب اسی سے ساتھ اور اجزاء مردار کے جو ہیں ان کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ وہ پاک ہیں یا پاک نہیں چنانچہ فرماتے ہیں وَشَعْرُ الْمَیْتَتِ وَعَزْمُهَا طَاحِرٌ اور مردار کے بال وَعَزْمُهَا اور اس کے ہڈیاں طاہرٌ وہ پاک ہیں بھئی مردار کی بال اور ہڈی پاک ہے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ نَجِسٌ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ناپاک ہیں لِأَنَّهُ مِنْ اَجْزَاءِ الْمَیْتَتِ کیونکہ وہ مردار کے اجزاء میں سے ہیں امام شافی رحم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ مردار کے اجزاء ہیں لہٰذا یہ بھی اس کی طرح ناپاک ہیں وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے اَنَّهُ لَا خَيَاتَ فِيهِمَا ہم کہتے ہیں کہ ان کے اندر زندگی نہیں ہے یہ بالوں میں اور ہڈی کے اندر زندگی نہیں ہے وَلِحَادَ لَا يَتَعَلَّمُ بِقَتْعِهِمَا اسی وجہ سے وہ خیوان جو ہے وہ تکلیف نہیں محسوس کرتا ان کے کاٹنے کی وجہ سے جس جاندار کے بھی ہڈی اور خال ہے اس میں زندگی نہیں ہڈی جیسے یہ ناخن ہے بھئی ناخن یہ بھی ہڈی ہے اب اس کو کاٹا جائے یا ان کے بالوں کو کاٹا جائے ان کو تکلیف نہیں ہوتی معلوم ہوا ان کے اندر زندگی نہیں ہے جب زندگی نہیں تو معلوم ہوا یہ میتا نہیں مردار نہیں بھئی کیونکہ زندگی ہوتی اور پھر ختم ہوتی تو کیا کہا جاتا ہے اس کو مردار تو اسی وجہ سے یہ تکلیف نہیں ہوتی ان کو بِقَتْعِهِمَا ان کے کاٹنے سے فَلَا يَحُلُّهُمَ الْمَوْتُ تو موت ان میں داخل نہیں ہوتی ان میں سرائت نہیں کرتی اِذِلْ مَوْتُ زَوَالُ الْحَيَاتِ کیونکہ موت جو ہے وہ تو زوالِ حیات کا نام ہے زندگی کا ختم ہو جانا اس کا نام موت ہے اور ان بالوں کے اندر اور ہڈی کے اندر تو زندگی ہے ہی نہیں بھئی تو ہڈی جیسے ناخن ہیں بھئی اور اسی طرح حیوان کے سینگ وغیرہ بھئی یہ بھی کیا ہے ہڈی ہے بھئی تو ہمارے نزدیک مردار کے بال اور ہڈی پاک ہے بھئی پاک ہے لہٰذا یہ پانی میں گریں گے تو پانی نجس نہیں ہوگا یا یہ ساتھ رکھے میں اور نماز پڑی تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی کیونکہ یہ نجس ہیں ہی نہیں بھئی وَشَعْرُ الْإِنسَانِ وَعَزْمُهُ تَاهِرٌ اور انسان کے بال اور اس کی ہڈی پاک ہے ہمارے نزدیک وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ نَجِسٌ امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں یہ نجس ہیں انسان کے بال اور ہڈی بھی نجس ہیں لِعَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَلَا يَجُوزُ بَعُهُ دلیل ان کی یہ کیونکہ ان کے ذریعے نفع نہیں اٹھایا جاتا شریعت نے ان سے نفع اٹھانے کی اجازت نہیں دی اور نہ ہی ان کی بیع کرنا جائز ہے معلوم ہوا یہ پاک نہیں نجس ہیں بھئی اس لئے شریعت ان کی بیع سے اور ان سے نفع اٹھانے سے منع کرتی ہے وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ اَنَّا عَدَمَ الْإِنْتِفَاعِ وَالْبَعِ لِكَرَامَتِهِ کہ ان سے نفع نہ اٹھانا ہے اور ان کی بیع نہ ہونا ہے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی لِكَرَامَتِهِ وہ کس وجہ سے ہے وہ اس کے انسان کی کرامت اس کے عزت کی وجہ سے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے فَلَا يَدُلُّ عَلَى نَجَاستِهِ تو یہ اس کے نجاست پر دلالت نہیں کرتے بیع کا جائز نہ ہونا اور ان سے انتفاق کا جائز نہ ہونا یہ اس چیزوں کے نجس ہونے پر دلالت نہیں کرتے فَاصْلٌ فِلْبِيرُ یہ فصل ہے کوئن کے بارے میں یعنی کوئن کے بیان میں کوئن کے مسائل ان کا حکم کوئن کے پانی کا حکم چونکہ ماں قبل میں پانی وغیرہ کا ذکر چل رہا تھا تو کوئن کے پانی میں نجاست وغیرہ گر پڑے تو اس کا حکم چونکہ مختلف ہے تو اس کو صاحبِ ہدایہ علیدہ فصل میں باقاعدہ ذکر کر رہے ہیں بھئی تو فرماتے ہیں فَاصْلٌ فِي الْبِيرِ یہ فصل ہے کوئن کے بارے میں وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْبِيرِ نَجَاستٌ نُزِحَتْ وَقَانَنَسْعُمَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ طَحَارَةً لَهَا اور جب گر پڑے کوئن کے اندر کوئی نجاست نُزِحَتْ تو اس کو نکالا جائے گا نَزَحَا کے معنی نکالنے کے اس کوئن کو نکالا جائے گا یعنی اس کے پانی کو نکالا جائے گا یعنی اس کو خالی کیا جائے گا کیا کیا جائے گا خالی وَقَانَنَسْعُمَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ اور اس میں سے پانی کا نکالنا جو ہے طَحَارَةً لَهَا یہ اس کے لئے پاکی ہے اس سے پانی نکال دیں گے تو کوئن کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا بِعِجْمَاعِ صَلَف صَلَف کے اجْمَاع صَلَف کا اس بات پر یعنی صحادہ اور طابعین وغیرہ کا اس بات پر اجمع ہے کہ کوئن سے پانی نجاست گر پڑے اور اس کا سارا پانی نکال دیا جائے تو کوئن پاک ہو جائے گا یعنی اس کی بیواروں وغیرہ پانی نکالیں گے تو کوئن بھی پاک ہو گیا اس کی دیواریں وغیرہ بھی پاک ہو گئیں اسی طرح وہ رسی اور ڈول جس کے ذریعے پانی نکالا گیا وہ بھی پاک ہو گئے ان کو الیدہ دوبارہ سے دھونے کی ضرورت بھی نہیں ہے بھئی بس یہ پانی کا نکال دینا ہی یہ کوئن کی پاکی ہے بھئی اور اس پر تمام صحابہ اور طابعین وغیرہ کا اجمع ہے چنانچہ فرماتے ہیں بھی اجمع صلف صلف کے اجمع سے زرگوں کے اجمع سے ومسائل البیر مبنیتن علی اتباع الاثار دون القیاس صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کوئن کے جو مسائل ہیں ان کی بنیاد اتباعِ آثار پر ہے بھئی اتباعِ آثار پر ہے دون القیاسی نا کے قیاس پر یعنی کوئن کے جو مسائل بیان ہوں گے اور ذکر کیے جائیں گے یہ سارے اتباعِ آثار پر مبنی ہیں احادیث وغیرہ میں اور بزرگوں سے جو اس طرح منقول ہے اس میں قیاس وغیرہ کا دخل نہیں ہے بھئی بھئی صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ کوئن کے جو مسائل ہیں ان کی بنیاد اتباعِ آثار پر ہے نہ کہ قیاس پر تو یہاں دو صورتیں ہیں بھئی دو صورتیں کہ کوئن وہ کوئن جو ہے وہ یا تو اس میں مائے قلیل ہوگا یا مائے کثیر ہوگا یعنی یا وہ کوئن بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا اگر وہ کوئن دہ در دہ سے کم ہے تو چھوٹا ہے اور اگر دہ در دہ سے برابر یا اس سے بڑا ہے تو وہ مائے کثیر ہے تو اگر تو وہ مائے کثیر ہے اس میں پھر تو نجاست کے گرنے سے اس کو نجس ہونا ہی نہیں چاہیے نجاست کے گرنے سے اس کو نجس ہونا ہی نہیں چاہیے حالانکہ یہاں کیا بتلایا جا رہا ہے کہ کوئن میں جب نجاست گر پڑے تو اس کو کیا کیا جائے گا خالی کیا جائے گا پانی کو اس کے سارا پانی کو نکال آ جائے گا بھئی یا اسی طرح اگر کوئن مائے جاری والا ہے یعنی چشمے والا ہے تو پھر تو کوئن سے پانی نکالتے جائیں نیچے سے اور پانی مسلسل آتا رہتا ہے تو یہ تو مائے جاری کی طرح ہوا اور مائے جاری کے اندر بھی آپ نے پڑا نجاست گرے تو وہ نجس نہیں ہوتا الا یہ کہ پانی کے اندر اس نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے بھئی اثر ظاہر ہو جائے تو لہٰذا قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے اگر مائے کثیر والا کوئن ہے تو اس کو تو نجس ہونا ہی نہیں چاہیے اور اگر مائے قلیل ہے کوئن کے اندر وہ دہ در دہ سے کم ہے کوئن تو پھر اس صورت میں نجاست کے گرنے سے سارا پانی بھی نجس اور نجس کوئن کی دیواریں اور مٹھی گارہ وغیرہ سب نجس ہو گیا تو پھر تو قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اب یہ کوئن تا قیامت پاک ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اب وہ دیواریں بھی نجس ہو گئیں وہ گارہ بھی کیا ہو گیا نجس ہو گیا تو جب اگر آپ سارا پانی نکال بھی لیں سارا پانی تو بھی وہ پانی وہ دیواریں کیا ہیں نجس ہیں بھئی اور پانی بھی آئے گا تو وہ انیس کے ساتھ ملے گا تو وہ کیا ہو جائے گا نجس اس کو بھی نکال دیں تو پھر اور پانی آئے گا تو یہ بھی نجس تھا اب اور جو کوئن پانی آئے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا کیونکہ دیواریں نجس ہیں اور مٹھی نجس ہے بھئی تو تا قیامت بھی وہ پھر پاک نہیں ہو تو قیاس تو یہ تقاضہ کرتا تھا کہ اگر ماہ قلیل ہو پھر تو قوان تا قیامت پاس ہو ہی نہیں سکتا چنانچہ اس لئے صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ قوان کے مسائل جو ہیں ان کی بنیاد اتباعِ آثار پر ہے خیاس پر ان کی بنیاد نہیں ہے بھئی آثار احادیث بھئی احادیث احادیث پر ان کی بنیاد ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی میں نے بتلایا تھا حدیث کے کئی نام ہیں خبر، اثر، سنت، حدیث بھئی تو آثار جمع ہے احادیث مراد ہیں بھئی احادیث تو کہتے ہیں مسائل البیری مبنیت على اتباعِ آثارِ دون القیاس اور کوئے کے مسائل جو ہیں وہ مبنی ہیں آثار کے اتباع پر نہ کہ قیاس پر فَإِن وَقَعَتْ فِيهَا بَعْرَةٌ أَوْ بَعْرَتَانِ مِن بَعْرِ الْإِبِلِ عَوِ الْغَنَمِ لَمْ تُفْصِدِ الْمَاَتْ تِحْثَانَ فَإِن وَقَعَتْ فِيهَا بَعْرَةٌ أَوْ بَعْرَةٌ 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 بھئی مینگنی مینگنی بکری کا فضلہ جو ہے فَإِن وَقَعَتْ فِيهَا بَعْرَةٌ اوْ بَعْرَةَانِ اگر گر پڑے کوئے کے اندر ایک یا دو مینگنیاں مِن بَعْرِ الْإِبِلِ اونٹ کی مینگنیوں میں سے اول غنمی غنم کا معنی ہے بھیڑ بکری بھئی یہ دونوں جنسوں کو شامل ہے بکری کے جنس کو بھی اور بھیڑ کے جنس کو بھی تو غنم سے یہ دونوں مراد ہوتے ہیں اسی طرح شاعت کا لفظ عبارتوں میں آتا ہے اور اس کا عموماً ترجمہ بکری کے ساتھ کیا جاتا ہے یاد رکھئے شاعت صرف بکری کو نہیں کہتے شاعت بھی غنم کی طرح یہ بھیڑ اور بکری دونوں جنسوں پر بولا جاتا ہے بھئی تو شاعت کا لفظ جہاں بھی آئے وہاں آپ نے اس کا ترجمہ بکری کے ساتھ نہیں کرنا بلکہ بھیڑ بکری کے ساتھ کریں تاکہ واضح پتہ چلے کہ دونوں مراد ہیں تو اگر کوئے میں گر پڑے ایک یا دو مینگنیاں ممبارل ایبلی اونٹ کی مینگنیوں میں سے اول غنمی یا بھیڑ بکریوں کی مینگنی میں سے لم تفسد الماء تو یہ پانی کو فاسد نہیں کریں گے استحسانا تو یہ استحسانا پانی کو فاسد نہیں کریں گے والقیات ان تفسدہو اور قیاس تو یہ ہے کہ یہ فاسد کر دیں گے لوقوع النجاستی فی الماء القلیلی اس وجہ سے کہ نجاست گری ہے مائ قلیل کے اندر بھئی تو قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس پانی کو کیا ہو جانا چاہیے نجست ہو جانا چاہیے کیونکہ مائ قلیل کے اندر نجاست گری ہے بھئی لیکن استحسانا کیا حکم لگایا گیا کہ پانی ناپاک نہیں ہوگا اور یہ جو آیا ایک یا دو مہنگنیاں گر پڑیں بھئی یاد رکھیں اس سے عدد مراد نہیں ہیں ایک اور دو ہی مراد ہوں بلکہ قلیل ہیں کیا مراد ہیں قلیل مہنگنیاں ہیں آگے کیونکہ آگے کثیر کا ذکر آئے گا بھئی تو یہ اس کے مقابلے میں ہے اور بتلائیں گے بھئی آپ کو کہ قلیل اور کثیر امام صاحب کے نزدیک جس کو دیکھنے والا قلیل سمجھے وہ قلیل ہیں جس کو دیکھنے والا کثیر سمجھے وہ کثیر ہیں بھئی اچھا بھئی یہاں پر استحسان کا ذکر آیا استحسان یاد رکھئے استحسان اس شرعی دلیل کو کہا جاتا ہے جو قیاس کے مقابلے میں جو بھی دلیل آئے متفقن علیہ دلیل اس کو استحسان کہا جاتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں قیاس ہونا چاہیے بھئی جیسے بھئی ابھی وضو کے مسئلے کے اندر آپ نے پڑھا بھئی وضو کے مسئلے میں آپ نے پڑھا کہ قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ بدن سے جہاں سے نجاست خارج ہوئی ہے اسی حصے کو دھونا چاہیے اور اسی کو پاس کرنے کا حکم ہو لیکن قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن میں وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے بھئی تو دیکھئے یہ حکم خلاف القیاس ہوا تو اس کے مقابلے میں قیاس ہے تو یہ اور عمل کس پر ہے قیاس پر یا قرآن پر عمل ہے قرآن پر عمل ہے تو بس جو بھی متفقن علیہ دلیل ہو چاہے قرآن ہو چاہے حدیث ہو چاہے اجماع ہو اور اس کے مقابلے میں قیاس ہو قیاس دوسری بات کا تقاضہ کر رہا تو یہ جو متفقن علیہ دلیل ہے جس پر سب کا اتفاق ہے اس کو استحصان کہا جاتا ہے بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی چاہے کیا ہو قرآن ہو چاہے کیا ہو حدیث ہو چاہے اجماع ہو اس کو استحصان کہیں گے بھئی استحصان جبکہ اس کے مقابلے میں قیاس ہو بھئی لیکن زیادہ تر استحصان کا اطلاق جو ہے وہ قیاس خفی پر ہوتا ہے قیاس خفی پر یاد رکھیں قیاس دو قسم پر ہے ایک قیاس جلی ہے جلی جو ظاہر ہو ظاہر اور ایک قیاس خفی ہے قیاس خفی جو ذرق گہرا ہو بھئی قیاس جلی جس کی طرح فوراں ذہن چلا جاتا ہے اور قیاس خفی جس میں بات ذرق گہری ہو بھئی فوراں ذہن نہیں جاتا کچھ غور و فکر کرنا پڑتا ہے پھر وہاں تک ذہن پہنچتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں قیاس خفی بھئی اور وہ اس کو استحصان کہا جاتا ہے تو دیکھئے اس کے مقابلے میں بھی قیاس ہے دلیل کے مقابلے میں استحصان تب ہی کہیں گے جب مقابلے میں کیا ہو قیاس ہو بھئی اگر قیاس مقابلے میں نہیں ہے تو پھر اس کو استحصان بھی نہیں کہیں گے اگرچہ گہری بات ہی کیوں نہ ہو بھی تو قیاس خفی یعنی استحسان اسی دلیل کو کہیں گے جس کے مقابلے میں قیاس جلی ہو بئی اور استحسان کو ہمیشہ ترجیح ہوتی ہے قیاس جلی پر بئی علماء فرماتے ہیں کہ صرف بیس بائیس مسائل ایسے ہیں جن کے اندر قیاس کو ترجیح ہے استحسان پر باقی تمام جگہوں پر استحسان کو ترجیح ہوتی ہے کس پر؟ قیاس پر ترجیح ہوتی ہے بئی ترجیح ہوتی ہے اور استحسان کا معنی بھی ہے پسندیدہ پسندیدہ تو اس کے استحسان سے جو حکم ہوگا وہ پسندیدہ ہوگا اس میں عوام کے لیے آسانی ہوگی لوگوں کے لیے اس میں آسانی ہوگی جب آسانی ہے تو پھر پسندیدہ ہوا بئی پسندیدہ ہوا چنانچہ آپ نے ابھی پڑھا بئی کہ ایک دو مینگنیاں گر پڑیں تو قیاس تو یہ تقاضی کرتا ہے پانی کو کیا قرار دینا چاہیے نجس قرار دینا چاہیے لیکن استحساناً اس کو پاک قرار دیا گیا اب آپ بتائیے کس کے اندر آسانی زیادہ ہے استحسان کے اندر دیکھو یہ پسندیدہ ہوتا ہے اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہوتی ہے بھئی اور میں نے بتایا ایک دو مینگنیوں سے قلیل مینگنیاں مراد ہیں یہ عدد ہی نہیں مراد بھئی تو کہتے ہیں وَالْقِيَاسُ أَن تُفْسِدَهُ لِوْقِعُ لِوْقُوعِ النَّجَاسَتِ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ اور قیاس تو یہ ہے کہ اس پانی کو فاسد کر دیں لِوْقُوعِ النَّجَاسَتِ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ بوجہ گر جانے نجاست کے مائ قلیل کے اندر وَجْهُ الْاستِحصانی استحصان کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّا آبَارَ الْفَلَوَاتِ آبار جمع ہے بیر کی فلوات جمع ہے فلات کی فلات کہتے ہیں بیابان کو بھئی جنگل بیابان بھئی بیابانوں کے جو کوئیں ہوتے ہیں لَيْسَتْ لَهَا رُؤُسٌ حَاجِزَتٌ رُؤُس سِرِ حَاجِزَتٌ رکاوٹ حاجِز کسے کہتے ہیں رکاوٹ مانع اس لیے کیونکہ بیابانوں کے جو کوئیں ہوتے ہیں ان کے کوئی رکاوٹ والے سرے رکاوٹ والے سر نہیں ہوتے یعنی ان کے اوپر کوئی منڈیر وغیرہ یا کوئی دیوار وغیرہ ان کے کناروں پر نہیں بنی ہوتی تو وَالْمَوَاشِ تَبْ عَرُوحَاُ لَهَا اور مویشی جو ہیں مینگنیا کر دیتے ہیں اس کے ارد گرد بھئی جنگل بیابان میں مویشی چر رہے ہیں تو اس کوئیں وغیرہ کی کوئی دیوار بھی نہیں تو وہاں پر مویشی چرتے ہوئے کیا کر دیتے ہیں مینگنیاں وہاں کر ہی دیتے ہیں فَتُلْقِهَ الرِّحُ فِيْهَا تو ڈال دیتی ہے آندھی ان کو ان مینگنیوں کو فِيْهَا اس کوئیں کے اندر یاد رکھئے ایک ہے ریح لفظاربی میں ایک ہے ریاح بھئی یہ جو نرم اور آہستہ اور خوشگوار ہوا چلتی ہے اس کے لئے عربی میں ریاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ریح کا لفظ یہ ہلکی ہوا کے لئے نہیں عام استعمال ہوتا یہ آندھی وغیرہ جو تیز ہوا ہے اس کو ریح کہا جاتا ہے بھئی تو لہٰذا وہ مویشی اس کے کوئیں کے گرد چرتے ہیں اور مینگنیا کر دیتے ہیں فَتُلْقِهَ الرِّحُ فِيْهَا تو وہ تیز ہوا ان مینگنیوں کو اس کوئیں میں ڈال دیتی ہے تو فَجُعِلَ الْقَلِيلُ عَفْمًا لِلزَّرُورَتِ تو قلیل مقدار کو معاف قرار دیا گیا لِلزَّرُورَتِ بنابار ضرورت کے ضرورت ہے بھئی مینگنیا وہ کر دیتے ہیں اور ہوا اس میں ڈال دیتی ہے کوئیں کے اندر تو اگر نجس ہونے کا حکم لگایا جائے تو لوگ تو بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے بھئی کیونکہ ایک دو مینگنیا دو چار مینگنیا تو ضرور اس کے اندر ہوا گرا ہی دے گی بھئی تو اس میں ضرورت کی بنا پر اس کو معاف قرار دیا گیا وَلَا ضَرُورَتَ فِي الْقَسِيرِ اور قصیر میں ضرورت نہیں ہے بھئی اس میں ضرورت نہیں کیونکہ قصیر تو کبھی ہی ہوگا ایسا کہ قصیر گر پڑے عموماً قلیل ہی گرتی ہیں اب قلیل یا قصیر کسے کہتے ہیں قصیر کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وَهُوَ مَا يَسْتَقْسِرُهُ نَاظِرُ اِلَيْهِ وہ مقدار يَسْتَقْسِرُهُ کہ جس کو قصیر سمجھے اَن نَاظِرُ اِلَيْهِ اس کی طرف دیکھنے والا یعنی جس کو ایسے پانی کے استعمال سے واسطہ پڑا ہے جو اس کی طرف دیکھنے والا ہے وہ دیکھ رہا ہے کوئیں کے اندر چند مینگنیاں گری ہوئی ہیں تو اگر وہ ان کو قصیر سمجھتا ہے تو یہ کیا ہے کصیر ہیں تو پانی کے نجست ہونے کا حکم لگایا جائے گا اور اگر وہ مینگنیاں قلیل ہیں اس کی نگاہوں میں اور اس کی نظر میں تو ان کو کیا سمجھا جائے گا قلیل سمجھا جائے گا اور وہ پانی کیا ہوگا پاک ہوگا تو کہتے ہیں وَهُوَ مَا يَسْتَقْسِرُهُ نَاظِرُ اِلَيْهِ فِي الْمَرْوِي عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور کثیر وہ ہے کہ جس کو دیکھنے کہ اس کی طرف دیکھنے والا اس کو کثیر سمجھے فِي الْمَرْوِي اس قول کے اندر جو روایت کیا گیا ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے وَعَلَيْهِ الْاِعْتَمَادُ اور اسی قول پر کیا ہے اسی قول پر اعتماد ہے فقہہ نے اسی پر اعتماد کیا ہے اور اسی پر فتوہ دیتے ہیں وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّتْبِ وَالْيَابِسِ اور کوئی فرق نہیں ہے بین الرَّتْبِ رَتْبِ کا مانا تَر بھئی تَر جو گیلی ہو خوشک نہ ہو یابس کا مانا خوشک بھئی صحیح کا مانا جو مینگنی ٹوٹی ہوئی نہیں بھئی سالم ہے منکسر کا مانا ٹوٹی ہوئی بھئی روس کہتے ہیں روس یہ گھوڑے گدے کا جو فضلہ ہے یعنی لید بھئی لید خسا اس کو خسا پڑنا بھی صحیح اور خس یون بھئی خس یون یعنی ساک و ساکن پڑھیں وَالْرَوْسِ وَالْخِسِ یا رحمت اللہ تو چاہے اس طرح پڑھیں وَالْرَوْسِ وَالْخَسَا یا اس طرح پڑھ لیں وَالْرَوْسِ وَالْخِسِ تو روس وہ میں نے بتایا گھوڑے اور گدے وغیرہ کا فضلہ اور خسا جو ہے یا خس یون جو ہے یہ گائے بیل وغیرہ کا جو فضلہ ہے یعنی گوبر بھئی گوبر اور بار مینگنی بھئی یہ بکری یا اونٹ وغیرہ کا جو فضلہ ہے تو صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ ان سب کا یہی حکم ہے ان میں فرق نہیں ہے وَالْرَوْسِ وَالْرَوْسِ اور کوئی فرق نہیں ہے تر اور خوش کے اندر وَالْصَحِحِ وَالْمُنْكَسِرِ اور سالنگ اور ٹوٹی ہوئی میں وَالْرَوْسِ وَالْخَسَا اور لید میں اور گوبر میں وَالْبَارِ اور مینگنی میں ان میں کوئی فرق نہیں سب کا یہی حکم ہے لِأَنَّ ضَرُورَةَ تَشْمُلُ الْكُلَّ اس لیے کیونکہ ضرورت سب کو شامل ہے سب میں یہ حاجت ہے کہ یہ مویشی کیا کریں گے وہاں پر گوبر وغیرہ کریں گے اور ہوا کچھ نہ کچھ اڑا کر پانی میں ڈال دے گی وَفِی شَاتٍ تَبْعَرُ فِي الْمَخْلَبِ بَارَةً اَوْ بَارَةً اَنی اور وہ اس بھیڑ بکری میں جو مینگنی کر دے فی الْمَخْلَبِ مخْلَب کہتے ہیں وہ دودھ نکالنے کا برطن بھئی جو مینگنی کر دے دودھ نکالنے کے برطن میں کتنی مینگنی بارتن او بارتائنی ایک یا دو مینگنی ہے یعنی قلیل بھئی قَالُ فُقَحَا فرماتے ہیں یُرْمَ الْبَارَةُ وَيُشْرَبُ الْلَّبَنُ کہ مینگنی کو پھینک دیا جائے گا اور دودھ کو پی لیا جائے گا لی مکانِ ضرورتی ضرورت کے ہونے کی وجہ سے بھئی کس وجہ سے ضرورت کے ہونے کی وجہ سے کہ اس میں ضرورت ہے بھئی کیونکہ سہراؤں میں رہنے والے عموماً ان کے پاس ان کی خوراک ہی یہی دودھ وغیرہ ہوتا ہے اور دودھ نکالتے ہوئے جانور مینگنی کبھی کبھار عموماً کر ہی دیتے ہیں تو اگر اس دودھ پر نجس ہونے کا حکم لگا دیا جائے تو وہ غریب غربہ تو بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے بھئی تو ضرورت اور حاجت کی بنا پر اس مقدار کو بھی فقہاں نے معاف قرار دیا ہے تو وہ فرماتے ہیں یُرْمَ الْبَارَةُ وَيُشْرَبُ الْلَّبَنُ کہ مینگنی کو پھینک دیا جائے گا اور دودھ کو پی لیا جائے گا لِمَقَانِ ضَرُورَتِ ضرورت ہونے کی وجہ سے وَلَا يُعْفَ الْقَلِيلُ فِي الْإِنَائِ اور معاف نہیں ہے قلیل برطن کے اندر یہ تو وہ دودھ نکالنے والے برطن کا حکم بتایا اس میں اگر ایک دو مینگنیاں گر جائیں قلیل تو وہ معاف ہیں عام برطنوں کے اندر عام برطنوں میں کیا وہ بھی اس میں بھی قلیل مقدار معاف ہے کہتے نہیں بھئی وہاں ضرورت نہیں ہیں ان برطنوں کو تو دھام کر اور حفاظت سے رکھا جا سکتا ہے لیکن اس میں تو دودھ نکال رہے ہیں تو آئین اسی وقت وہ مینگنی کر دیتی اور جانور کر دیتے ہیں اس وقت مینگنی تو وہ دودھ میں گرے گی تو اس میں ضرورت ہے باقی برطنوں میں ضرورت نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يُعْفَ الْقَلِيلُ فِي الْإِنَائِ عَلَى مَا قِيلَ اور قلیل مقدار معاف نہیں ہے برطنوں میں عَلَى مَا قِيلَ بوجہ اس قول کے جو کیا گیا ہے لِعَادَمِ الضَّرُورَتِ اس کے ضرورت نہیں ہے وَعَنْ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اَنَّهُ قَلْبِیْرِ فِي حَقِّ الْبَعْرَةِ وَالْبَعْرَتَئِنِ اور امام عاظم ابو حنیفہ رحم اللہ سے روایت ہے کہ یہ برطن جو ہیں یہ برطن یہ بھی کوئن کی طرح ہے ایک یا دو مہنگنیوں کے حق میں یعنی ان میں بھی قلیل مقدار عام برطنوں میں بھی قلیل مقدار معاف ہے بھئی فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا خُرْءُ الْحَمَامِ اَوِ الْعُسْكُورِ لَا يُفْسِدُهُ خِلَافًا لِشَافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا اگر گر پڑے کوئن کے اندر خُرْءُ الْحَمَامِ کبوتر کی بیٹ کبوتر کا فضلہ بھئی خر ان کہتے ہیں پرندے کا جو فضلہ ہوتا ہے پرندے کی بیٹ بھئی فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا خُرْءُ الْحَمَامِ اور اگر گر پڑے کوئن کے اندر کبوتر کی بیٹ عَوِ الْعُسْكُورِ یا چُڑیا کی بیٹ لَا يُفْسِدُهُ تو اس کے پانی کو فاسد نہیں کرے گی خلافًا لِشَافِعِ رَحِمَاللہ خلاف امامِ شَافِعِ رَحِمَاللہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کبوتر اور چُڑیا کی بیٹ یہ بھی کیا کر دے گی پانی کو فاسد کر دے گی نجس کر دے گی لَهُ امامِ شَافِعِ رَحِمَاللہ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ تَحَالَ إِلَىٰ نَتْنِ وَفَسَادٍ فَأَشْبَحَا خُرْءَ الدَّجَاجَ دَجَاجَ لَفْضَ آیا بھئی دَجَاجَ اس کے اندر دال پر فتحہ پڑھنا بھی جائز زمہ پڑھنا بھی جائز اور کسرہ پڑھنا بھی جائز دَجَاجَ تُن دُجَاجَ تُن دِجَاجَ تُن بھئی تو یہ تینوں حرکتیں دال پر یعنی فا کلمے پر جائز ہیں تو اس قسم کا لحظ اس کو مُسَلَّسُ الْفَا کہا جاتا ہے بھئی جس میں فا پر تینوں حرکتیں جائز ہوں بھئی مُسَلَّسُ الْفَا امامِ شَافِعِ رَحِمَاللہ کی دلیل ذکر ہو رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ کبوتر اور چڑیا کی بیٹ یہ بھی پانی کو نجست کر دے گی وہ فرماتے ہیں کہ خیوانات جو بھی غزہ کھاتے ہیں اس میں دو صورتیں ہیں کبھی وہ غزہ اچھی صورت کی طرف بدل جاتی ہے اور کبھی وہ ہی غزہ بدبو اور فساد کی طرف بدل جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے بدبو آنے لگتی ہے بھئی کیا چیز وہ غزہ جو خیوانات کھاتے ہیں تو کبھی کبھار وہ غزہ جو ہے بدبو اور فساد کی طرف بدل جاتی ہے جیسے پیشاب اور پاکھانا یہ وہی غزہ ہے لیکن کس کی طرف بدل گیا بدبو اور فساد کی طرف اور کبھی یہی غزہ اچھی حالت کی طرف بدل جاتی ہے جیسے انڈا ہے بھئی اب انڈا کیا ہے یہ وہی خوراق وغیرہ مرغی نے کھائی اور اسی سے اس کے پیٹ میں کیا بن گیا انڈا یا جیسے شہد ہے بھئی شہد کے مکھی نے خوراق کھائی اسی سے کیا بن گیا شہد بن گیا یا اسی طرح دودھ ہے بھئی یہ دودھ بھی کس سے بنا غزہ سے بنا غزہ کھائی اور اسے دودھ بن گیا تو بعض وقت غزہ اچھی حالت کی طرف بدلتی ہے تو اس کے پاک ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں وہ تو بل اتفاق سب کے نزدیک کیا ہیں پاک جب غزہ کس حالت کی طرف بدلے اچھی حالت کی طرف اور اگر غزہ بدبو اور فساد کی طرف بدلے تو پھر وہ نجس ہوگی کیا ہوگی نجس ہوگی جیسے پشاب اور پخانہ ہے تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی یہ جو کبوتر اور چڑیا نے بیٹ کی ہے یہ استحالہ استحالہ کے معنی بدل جانا حالت کا یہ بدل گئی ہے اس کی حالت الہ نتنی و فساد نتن کہتے ہیں بدبو کو فساد خرابی یہ بدل گئی ہے فساد بدبو اور خرابی کی طرف فَأَشْبَحَ خُرْعَدَّ جَا جَتِی تو یہ مشابہ ہوگئی مرغی کی بیٹ کے یہ عام گھریلوں پالتو مرغی جو ہوتی ہے اس کے یہ مشابہ ہوگئی یہ بیٹ اور مرغی کی بیٹ تو بل اتفاق نجس ہے لہٰذا اس کا بوتر اور چڑیا کی بیٹ کو بھی کیا کہا جائے گا نجس کہا جائے گا دلیل ان کی سمجھ میں آئی بھئی کہ یہ فرغزہ کس کی طرف بدلی ہے بدبو اور فساد کی طرف تو یہ کس کے مشابہ ہوگئی مرغی کے بیٹ کے کیونکہ وہ بھی کس کی طرف بدلی ہے بدبو اور فساد کی طرف بدلی ہے اور وہ تو بل اتفاق کیا ہے ناپاق ہے تو یہ بھی اس کے مشابہ ہے تو اس کا بھی وہی حکم ہوگا یہ بھی کیا ہوگی ناپاق ہوگی بھئی وَلَنَا اور ہماری دلیل جو ہے اجماعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَقْ تِنَاعِ الْخَمَامَاتِ فِي الْمَسَاجِدِ اور ہماری دلیل جو ہے اقتناع کا معنی ہے جمع کرنا حاصل کرنا مراد ہے رکھنا اور ہماری دلیل تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کس بات پر قبوتروں کے رکھنے پر فِي الْمَسَاجِدِ کس کے اندر مسجدوں میں باوجود اس کے حکم وارد ہوا ہے ان مسجدوں کے پاک کرنے کا اگرچہ شریعت نے مسجدوں کو پاک کرنے اور پاک رکھنے کا حکم دیا ہے نجاست والی چیزوں کو اسے دور رکھنے کا حکم دیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا سے آج تک قبوتر وغیرہ مساجد میں آتے ہیں بسیرہ کرتے ہیں اور جب وہ آتے ہیں جاتے ہیں یقیناً بیٹ وغیرہ بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی بھی مسلمان ان کو روکتا نہیں ہے بھئی معلوم ہوئے تمام مسلمانوں کا ان کے آنے جانے پر اجماع ہے اور اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ اس کی بیٹ پاک ہے نجاست نہیں ہے بھئی اگر نجاست ہوتی تو پھر یقیناً مسلمان اس کو روکتے آنے نہ دیتے بھئی دلیل سمجھ میں آگئے بھئی وَفِحَالَتُهُ لَا إِلَانَتْنِ رَائِحَتِن فَأَشْبَحَلْحَمْ آتَا اب جواب دے رہے ہیں امام شافر احملہ کے قیاس کا انہوں نے اس کبوتر اور چڑیا کی بیٹ کو قیاس کیا تھا مرغی کی بیٹ پر اور وہ تو ناپاک تھی تو اس کو بھی کیا حکم دیا ناپاکی کا حکم دے دیا ہم کہتے ہیں کہ غزہ جو ہے غزہ وہ اس کو ناپاک تب کہیں گے جب نتن اور فساد دونوں چیزیں اس میں ہوں جو غزہ جب حالت بدل گئی اس میں بدبو بھی ہو اور فساد بھی ہو خراب بھی ہو جائے تو پھر اس کو نجس کہا جائے گا نجس کہا جائے گا لیکن یہاں کبوتر کی جو بیٹ ہے چڑیا کی بیٹ ہے اس میں فساد تو ہے لیکن بدبو نہیں اس میں بدبو نہیں یعنی ایسی بدبو نہیں کہ جسے انسان محسوس کرے بھئی کچھ نہ کچھ بدبو تو ہوگی لیکن عام بدبو اس میں زیادہ اس میں بدبو نہیں ہے یعنی گوئے تقریباً ہے ہی نہیں بھئی اتنی قلیل ہے تو یہ غزہ صرف فساد کی طرح بدلی ہے اس میں بدبو نہیں بدبو نہیں اور صرف فساد کی وجہ سے اب نجس ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا بھئی جب تک اس میں بدبو بھی نہ آ جائے تو اس میں صرف فساد ہے صرف فساد ہے تو یہ سیاہ کیچڑ کے مشابہ ہوگے یہ بیٹ کس کے مشابہ ہے ہم اتن لفظہ رہا ہے ہم اتن یاد رکھئے ہم اتن سیاہ کیچڑ کو کہتے ہیں وہ کیچڑ جو کوئیں وغیرہ کی تہہ میں ہوتا ہے اب چونکہ وہ عرصے تک ہوتا ہے تہہ کے اندر لہٰذا آپ دیکھتے ہیں اس کا رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے سیاہ پڑ جاتا ہے لیکن کیا وہ نجس ہے کوئی اس کو نجس کہتا ہے نہیں وہ فساد تو اس کے اندر ہے لیکن بدبو نہیں اس میں کوئی بھی اس کو فراب نہیں کہتا تو یہ بیٹ بھی اس کے مشابہ ہو گئی کہ اس کے اندر فساد تو ہے لیکن نتن بدبو نہیں ہے لہٰذا اس کا بھی وہی حکم اور اس وہ تو کسی کے نزدیک بھی ناپاک نہیں لہٰذا اس کو بھی ناپاک نہیں کہا جائے گا تو امام شافر رہو اللہ نے کبوتر وغیرہ کی بیٹ کو قیاس کیا تھا مرغی کی بیٹ پر اور اس کے نجس ہونے کا حکم لگایا تھا اور ہم نے کہا کہ اس کو کس پر قیاس کیا جائے گا کالے کیچڑ پر قیاس کیا جائے گا جو پانی کے اندر نیچے ہوتا ہے اور عرصے تک رہنے کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ تو بل اتفاق پاک ہے تو یہ بھی کیا ہوگا پاک ہوگا بھئی امام شافر رہو اللہ نے کبوتر اور چڑیا کی بیٹ کو قیاس کیا تھا مرغی کی بیٹ پر تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو مرغی کی بیٹ پر قیاس نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو پانی کی تہہ میں جو سیاہ کیچڑ ہوتا ہے اس پر قیاس کیا جائے گا اس لئے کیونکہ مرغی کی جو بیٹ ہے اس کے اندر فساد بھی ہے اور بدبو بھی ہے جبکہ یہ کبوتر اور چڑیا کی بیٹ کے اندر فساد تو ہے لیکن بدبو نہیں تو لہٰذا یہ اس کے مشابہ نہیں ہاں البتہ یہ کوئنس کی جو سیاہ مٹی ہوتی ہے کیچڑ ہوتا ہے اس کے مشابہ ہے کیونکہ اس کے اندر بھی کیا ہے فساد تو ہے لیکن بدبو نہیں تو یہ زیادہ کس کے مشابہ ہوا مرغی کی بیٹ کے یا اس کالے کیچڑ کے کالے کیچڑ کے زیادہ مشابہ ہوا تو لہٰذا اس پر قیاس کرنا چاہیے اور اس کا حکم دینا چاہیے اور وہ تو بلکہ فاکس پاکس ہے لہٰذا اس کو بھی کیا قرار دینا چاہیے فاکس قرار دینا چاہیے بھئی دلیل سمجھ میں آئی بھئی کہ عرصت کہتے ہیں وَسْتِحَالَتُهُ لَا إِلَانَتْنِ رَائِحَةٍ اور اس کے حالت کا بدلنا لَا إِلَانَتْنِ رَائِحَةٍ بدبو کے علاوہ کی طرف یعنی بدبو اس میں نہیں بدبو کے علاوہ کی طرف اس کی حالت کا بدلنا ہے فَأَشْبَحَ الْحَمْ آتَا تو یہ سیاح کی جڑھ کے مشابہ ہو گئی فَإِنْ بَالَتْ فِيهَا شَاطٌ نُزِحَالْمَا أُقُلُّهُ پس اگر پیشاب کر دیا کوئن کے اندر شاہ تم کس نے بھیڑ بکری پس اگر پیشاب کر دیا کوئن کے اندر بھیڑ بکری نُزِحَالْمَا أُقُلُّهُ تو نکالا جائے گا سارا پانی عند ابی حنیفت وابی یوسف رحمہم اللہ تعالی شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک سارا پانی نکالا جائے گا وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يُنزَحُ إِلَّا إِذَا غَلَبَ عَلَى الْمَاءِ امام محمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ پانی نہیں نکالا جائے گا إِلَّا إِذَا غَلَبَ عَلَى الْمَاءِ مگر یہاں تک کہ وہ پیشاب پانی پر غالب آجائے پانی پر پیشاب کیا آجائے غالب آجائے پھر نکالا جائے گا فَيَخْرُجُ مِنْ أَنْ يَقُونَ تَهُورًا اس کو فَيَخْرُجُ بھی پڑھ سکتے ہیں فَيُخْرِجُ بھی فَيُخْرِجُ پڑھیں تو کیا ترجمہ ہوگا کہ یہاں تک پیشاب پانی پر غالب آجائے فَيُخْرِجُ مِنْ أَنْ يَقُونَ تَهُورًا تو وہ نکال دے گا پانی کو تہور ہونے سے یعنی تہور کیا معنی مطاہر مطاہر ہونے سے نکال دے گا پانی تاہر تو اب بھی ہے لیکن مطاہر نہیں اس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی یا اس کو پڑھ لیں فَيَخْرُجُ کہ جب إِلَّا إِذَا غَلَبَ عَلَى الْمَائِ مَذَرِیہِ کہ وہ پیشاب غالب آجائے پانی پر فَيَخْرُجُ مِنْ أَنْ يَقُونَ تَهُورًا تو نکل جائے گا وہ پانی تہور ہونے سے یعنی اب وہ مطاہر نہ رہے پاک ہے لیکن مطاہر نہیں ہے اس اختلاف کی وجہ دراصل یہ ہے کہ شیخین اور امام محمد رحم اللہ کا اختلاف ہے بھئی ماکول اللحم جانوروں کے پیشاب کے اندر ماکول اللحم جانور وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے بھئی بکری گائے اونٹ وغیرہ بھئی یہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ پاک ہے یہ ناپاک ہے ہی نہیں یہ پاک ہے جبکہ شیخین رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا پیشاب بھی ناپاک ہے نجست ہے بھئی تو لہذا شیخین رحم اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ کوئن کے اندر اس کا پیشاب گرا بھیڑ بکری کا اور یہ تو ناپاک ہے تو ناپاک چیز کوئن میں گری ہے تو کیا کرنا پڑے گا سارے پانی کو نکالنا پڑے گا جبکہ محمد رمالہ کے نزید تو یہ فیشاب ان کا پاک ہے لہذا اگر یہ کوئے میں گرے گا بھی تو پاک چیز گری ہے پانی کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اختلاف کی وجہ سمجھ میں آئی بھئی وَأَصْلُهُ أَنَّ بَوْلَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ عِنْدَهُ اصلُهُ ہا ضمیر اختلاف کو راجع کریں اس اختلاف کی اصل یہ ہے کہ اَنَّ بَوْلَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ عِنْدَهُ نَجِسُنْ عِنْدَهُمَا کہ پیشاب اس جانور کا جس کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ پاک ہے امام محمد رحم اللہ کے نزید نَجِسُنْ عِنْدَهُمَا اور شیخین رحم اللہ کے نزید نا نجس ہے نا پاک ہے لہو امام محمد رحم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ نَبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اَمَرَ الْعُرَنِيِّنَ بِشُرْبِ عَبْوَالِ الْعِبِلِ وَعَلْبَانِهَا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا عرنیین یعنی قبیل عرینہ والوں کو بِشُرْبِ عَبْوَالِ الْعِبِلِ وَعَلْبَانِهَا اونٹوں کے پیشاب اور ان کے دودھ کے پینے کا بھئی یہ کچھ لوگ تھے قبیل عرینہ والے بھئی سات آٹھ یا نو افراد تھے اور یہ آئے اور مدینہ منورہ میں رہنے لگے بھئی مدینہ منورہ میں تو مدینہ منورہ کی آب و ہوا ان کو موافق نہ آئی یہ بیمار ہو گئے کمزور پڑ گئے ان کے رنگ زرد ہو گئے پیٹ پھول گئے ان کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک آئے اور اپنی تکلیف اور پریشانی ذکر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مدینہ سے پانچھے میل کے فاصلے پر ایک مقام تھا جہاں مسلمانوں کی صدقے کی اونٹنیاں وغیرہ رکھی جاتی تھیں چرواہے وغیرہ ان کے پاس وہ اونٹنیاں ہوتیں تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم وہاں جا کر رہو اور ان اونٹنیوں کا دودھ بھی پیو اور ان کا پیشاپ پیو دودھ بھی اور پیشاپ پیو تو چنانچہ یہ وہاں جا کر رہنے لگے اور پھر یہ وہاں پر تندرست ہو گئے ان کی صحتیت ہو گئے لیکن یہ اتنے بدفطرت لوگ تھے کہ انہوں نے پھر ان چرواہوں کو قتل کر دیا ٹھیک ہونے کے بعد ان کو قتل کیا اور اونٹنیاں اور اونٹوں کو بھگا کر لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی آپ نے صحابہ کی جماعت کو ان کے پیچھے بھیجا بھئی صحابہ گئے اور ان کو گرفتار کر کے لے آئے بھئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیئے اور لوہے کی صلائیاں گرم کر کے ان کی آنکھوں میں پھیر دی گئیں آنکھیں ان کی پھوڑ دی گئیں اور پھر ان کو اسی حالت کے اندر اسی حالت کے اندر دھوپ میں تبتی ہوئی ریت پر ڈال دیا گیا روایات میں آتا ہے کہ وہ پانی پانی پکار رہے تھے پیاس کی وجہ سے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان نار ان نار یعنی آگ آگ فرماتے تھے جواب میں بھئی تو یہ قبیلِ عرینہ والے لوگ تھے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اتنی سختی کیوں کی گئی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ دراصل اسی سزا کے لائے تھے یہ بیمار ہو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیماری کا علاج ان کو بتایا اور نہ صرف علاج بتایا بلکہ اس کا بندوبست بھی کیا کہ جاؤ جا کر رہو وہاں ہماری مسلمانوں کی اونٹنیاں ہیں ان کا دودھ بھی پیئے اور پشاب بھی پیئے باقاعدہ دوا بھی میسر فرما دی اور پھر ان چرباہوں کو بھی کہا ہوگا یہ لوگ آئے ہیں ان کا خیال وغیرہ رکھنا بھئی تو وہاں رہے اور پھر تندرست ہونے کے بعد تو ان کے ساتھ احسان کیا گیا تھا تو اس کا جواب ان کو احسان سے دینا چاہئے تھا لیکن احسان نہ کرتے لیکن کم اکم تکلیف تو نہ دیتے لیکن انہوں نے کیا کیا احسان کا جواب الٹا تکلیف اور تکلیف کہتے ہیں عام تکلیف بھی نہیں وہ چرباہیں جو ہیں صرف اونٹوں کو بھگا کر نہیں لے گئے چرباہوں کو قتل کیا اور چرباہوں کو بھی کوئی عام قتل نہیں کیا اسی طرح ظالمانہ طریقے سے قتل کیا تھا انہوں نے چرباہوں کو بھئی حتیٰ کہ ان کی آنکھوں اور زبان کے اندر کی کر کے کانٹے چوب ہوئے تھے انہوں نے بھئی تو خوب ظالمانہ طریقے سے ان کو قتل کیا تھا تو اس سے حضور علیہ السلام نے ان کو سزا بھی اسی طرح عبرتناک دی تاکہ آئندہ کبھی کسی کو اس طرح کرنے کی جررت نہ ہو گئی جررت نہ ہو تو اس طرح ان کو یہ سزا دی گئی بھئی اور یاد رکھئے یہ ہاتھ پاؤں کا کاٹنا آنکھوں کا پھوڑنا وغیرہ یہ اس کو مصلہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مصلہ کہتے ہیں اور شریعت میں مصلہ حرام ہے جائز نہیں ہے کہ کسی جنگ کے اندر بھی کسی کو مخالف کوئی دشمنوں کو قتل کیا جائے تو ان کا مصلہ کرنے کی شریعت نے اس سے منعب کیا ہے بھئی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر تو ان کا مصلہ کیا گیا مصلہ کہتے ہیں اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا خراب کرنا تو دیکھو یہ ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں اسی طرح ناک کان کاٹ دیے جائیں وغیرہ آنکھیں پھوڑ دی جائیں تو اس میں بھی تخلیق کا بگاڑنا ہے تو اس سے منع کیا گیا ہے تو تو اگر کوئی یہ اشکال کرے کہ مصلہ تو جائز نہیں پھر کیسے یہ حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جواب یاد رکھئے گا بھئی کہ یہ واقعہ مصلہ کی خورمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے اس کے بعد حکم نازل ہوا اور مصلہ کی ممانعت کر دی گئی بھئی مصلہ کیوں تو یہ تھی اس واقعے کی تفصیل بھئی یہ جو دلیل ذکر فرمارے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیل عرینہ والوں کو اونٹنیوں کا پیشاپ پینے اور ان کا دودھ پینے کا حکم فرمایا تھا معلوم ہوا یہ معقول اللہم جانوروں کا پیشاپ باپ ہے جب ہی تو حضور علیہ وسلم ان کو پینے کا حکم دے رہے ہیں یہ ان کی دلیل ہے اور شیخین رحمہ اللہ کی دلیل قولہ علیہ الصلاة والسلام حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے استنزہو عن البول تم لوگ پیشاپ سے بچو فإن عامت عذاب القبر منہو کیونکہ عام طور پر اکثر عذاب قبر منہو اسی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان پیشاپ سے بچتا نہیں بہتیاتی کرتا ہے تو یہ حدیث شیخین کی دلیل ہے من غیری فاصلیں حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا بغیر کوئی فرق کیے یہ صاحبِ ہدایہ کے الفاظ ہیں من غیری فاصلیں بغیر کسی فرق کے یعنی اس میں معقول اللہم اور غیر معقول اللہم کی کوئی تفصیل نہیں بیان کیا ان کا کوئی فرق نہیں کیا گیا بس مطلقا فرما رہے ہیں پیشاپ سے تم لوگ بچو معلوم ہو اچھا ہے معقول اللہم کا جانور کا پیشاپ ہو یا غیر معقول اللہم کا سب کیا ہیں نجس ہیں اس سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے بھئی یہ حدیث آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ پیشاپ سے بچو کیونکہ اکثر عذابِ خبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا یوں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبریں بنی ہوئی تھی نئی اور تازہ قبریں ان کے پاس سے گزرے اور پھر آپ نے دو شاخیں درخت کی دو شاخیں لے کر ایک ایک تازہ شاخیں کٹوا کر ایک ایک قبر پر لگا دی اور ایک دوسری قبر پر لگا دی اور فرمایا کہ فرمانے لگے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے قبر کے اندر تو میں نے چاہا کہ یہ تر شاخیں لگا دوں یہ جب تک تر شاخیں یہ درخت بھی کیا ہے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو یہ تر شاخیں حضور نے لگائیں کہ یہ جب تک ذکر کرتی رہیں گی تب تک ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی تب تک اللہ ان کے عذاب میں تب تک اللہ ان کے عذاب میں تاکہ تخفیف فرما دیں بھئی تو یاد رکھئے یہ اس طرح علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح کرنا جائز ہے بھئی کسی کی قبر پر تر شاخ لگانا جائز ہے لیکن اس میں مبالغے کی ضرورت نہیں مبالغہ اس کے اندر نہ کیا جائے بھئی کیونکہ تمام صحابہ گزرے ہیں اور کسی سے اس پر عمل ثابت نہیں سوائے ایک آپ صحابی کے جنہوں نے وسیعت کی تھی کہ میری قبر پر اس طرح شاخ لگا دی جائے تو اس پر عمل البتہ ایک آز مرتبہ انسان کر سکتا ہے علماء نے جائز لکھا ہے لیکن مبالغہ نہ ہو مبالغہ نہ ہو بھئی اور اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ درخت اور قودے وغیرہ چونکہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں لہذا قبر پر اگر قودے وغیرہ ہوں تو ان کو کاٹنا نہیں چاہیے بھئی کیونکہ ان کی وجہ سے قبر والے کو نفا ملتا ہے نفا پہنچتا ہے ان کو کاٹنا نہیں چاہیے لیکن اس میں میں نے بتایا کہ شاخ وغیرہ لگانے میں مبالغہ نہیں ہونا چاہیے بھئی اور یہ جو قبروں پر پھول ڈالتے ہیں پھول اور پتیاں ڈالتے ہیں یاد رکھئے یہ جائز نہیں اس شاخ لگانے کے واقعے سے ان پھولوں کے ڈالنے پر اس سے دلال کرنا صحیح نہیں ہے بھئی صحیح نہیں ہے یہ پھول وغیرہ اور پھولوں کی پتیاں ڈالنا یاد رکھیں یہ کفار اور مشرقین کا طریقہ ہے وہ اس طرح کرتے ہیں بھئی اس سے صحیح قبر والے کو کیا فائدہ حاصل ہوگا کہ اس پر پھول ڈالے جائیں بھئی بلکہ اس کے لیے کیا کرے انسان اسال صواب کرے بھئی یا زیادہ زیادہ یہ کہ سکتا ایک شاخ لگا دی اس قبر پر جب تک وہ خشک نہیں ہوتی یا جو پودے لگیں ان کو کاٹے نہ ان کے اوپر سے سبس پودے بھئی اور یہ قبریں کن کی تھیں بعض علماء فرماتے ہیں یہ قبریں گفار کی تھیں لیکن زیادہ علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی قبریں تھی جب ہی تو ان کے عذاب میں تخصیص کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے سبس شاخ ان پر لگائیں اور علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ یہ واقعہ ایک بھی نہیں بلکہ دو تین واقعات ہیں دو تین واقعات اس طرح پیش آئے ہیں البت البتہ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ان میں سے ایک قبر سید العوث جلیل القدر صحابی سعید ابن معاذ رضی اللہ عنہ کی تھی بھئی بعض روایات میں یہ آیا ہے لیکن یاد رکھئے تمام علماء نے اس کی سختی سے تردید کی ہے علامہ ابن حجر رحم اللہ بھی بڑی سختی سے تردید فرماتے ہیں کہ سعید ابن معاذ رضی اللہ عنہ وہ تو نہایت جلیل القدر صحابی تھے ان کا اللہ کے ہاں اتنا عظیم مقام تھا اتنا اونچہ مرتبہ تھا کہ روایات میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ان کے انتقال پر عرش الہی لرز اٹھا بھئی لگا یا تو غم کی وجہ سے کہ ان کا انتقال ہوا ہے یا خوشی کی وجہ سے کہ ایک عظیم اور روح دنیا سے اس عالم بالا کی طرف منتقل ہوئی ہے بھئی یاد رکھئے مومن کا جنازہ بڑا وزنی ہوتا ہے ایمان کا بہت وزن ہوتا ہے تو جتنا ایمان قوی لیکن حضرت سعید ابن معاذ رضی اللہ عنہ کا جنازہ جب اٹھایا گیا تو بڑا ہی خلقہ پھل کا تھا چنانچہ منافقین باتیں کرنے لگے حضرت سعید ابن معاذ نے وہ یہودیوں کا قبیلہ تھا بنقریضہ ان کے بارے میں چونکہ بڑا سخت فیصلہ کیا اور ان سب کے بالغ مردوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا اور ایسا ہی کیا گیا ان سب کو قتل کر دیا گیا یہ غزوہ خندق کے فوراں بات کا واقعہ ہے تو ان سب کو قتل کر دیا گیا تو منافقین باتیں کرنے لگے بھئی کہ چونکہ انہوں نے ان کے بارے میں بڑا سخت فیصلہ کیا اس لیے ان کا جنازہ ہلکا کھلکا ہے لیکن حضور علیہ السلام کے سامنے یہ ذکر ہوا تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے ان کا جنازہ اس لیے ہلکا ہے کیونکہ آسمان سے ستر ہزار فرشتے ان کے جنازے میں شرکت کیلئے ہیں اور وہ ان کے جنازے کو اٹھائے ہوئے ہیں اندازہ لگائیے اتنے جلیل القدر صحابی لہذا جب بعض روایات میں آیا کہ ان کی قبر تھی یہ درست نہیں ہے تو یہ اس موقع پر جو قبروں پر حضور علیہ السلام نے سبت شاخیں لگائیں اس موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا استنزہو عن البول فإن عام متعداب القبر من حفی شاخ سے بچو تم لو کیونکہ افسر حضور قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے وَلِئَنَّهُ يَسْتَخِيلُ إِلَى نَتْنِ وَفَسَادٍ یہ شیخین رحمہم اللہ کی ایک دلیل حدیث ذکر کر دی اور ایک ان کی دوسری دلیل قیاس بھی ذکر کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں وَلِئَنَّهُ يَسْتَخِيلُ اِلَى نَتْنِ وَفَسَادٍ بھئی دیکھئے حیوان جو بھی غزہ تھاتا ہے اس کی دو ہی حالتیں ہیں یا تو وہ نَتْنُ وَفَسَاد کی طرح بدلتا ہے یا کس کی طرف اچھی حالت کی طرف اور یہ جو مَاقُولُ اللَّحَم جانور کا پیشاب ہے یہ بھی کس حال اچھی حالت کی طرف بدلا ہے یا نَتْنُ وَفَسَاد کی طرح بدلا ہے یہ نَتْنُ وَفَسَاد کی طرح بدلہ ہے اس میں بدبو بھی ہے اور یہ فاسد بھی ہے تو یہ غیرِ مَاقُولُ اللَّحَم جانوروں کے پیشاب کی طرح ہوا کس کا پیشاب مَاقُولُ اللَّحَم جانوروں کا پیشاب غیرِ مَاقُولُ اللَّحَم جانوروں کے پیشاب کی طرح ہوا کیونکہ وہ بھی کس کی طرح بدلہ ہے نَتْنُ وَفَسَاد کی طرح تو یہ بھی نَتْنُ وَفَسَاد کی طرح بدلہ ہے یہ ان کی طرح ہوا اور وہ تو بلے صفاق نجس ہیں لہٰذا اس کو بھی کیا کہا جائے گا نجس کہا جائے گا بھئی لرحمت اللہ ولئنہو يستحیل الانتن وفسادن اور اس لیے کیونکہ یہ جو پشاب ہے ما قول اللحم جانوروں کا یہ بدلہ ہے الانتن وفسادن بدبور فساد کی طرف ففارق بولی ما لا یوکل لحمہو تو یہ ہو گیا پشاب ان جانوروں کے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کی طرح وَتَاوِيلُ مَعْرَوَا أَنَّهُ عَرَفَ شِفَاءَهُمْ وَحْيَا اور تاویل اس حدیث کی جس کو امام محمد رحمہ اللہ نے روایت کیا کہ وہ جو حضور علیہ السلام نے عرینہ والوں کو اونٹوں کے پشاب پینے کا حکم دیا تھا اس کی تاویل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو ان کی شفا کا پتہ وحی سے چلا تھا بھئی کس چیز سے؟ وحی کے ذریعے حضور علیہ السلام کو بتلایا گیا تھا کہ یہ ان کی شفا کس کے اندر ہے ان اونٹوں کے اونٹنیوں کا دودھ بھی پینے ہیں اور ان کا پشاب بھی پینے ہیں بھئی پشاب بھی پینے ہیں لہذا اس سے ان کا پاک ہونا ثابت نہیں ہوتا بھئی پاک ہونا اور علماء لکھتے ہیں علماء لکھتے ہیں چونکہ یہ بدفطرت لوگ تھے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتلایا گیا اور نجس چیز کو ان کی لئے بطور علاج کے تجویز کیا گیا کہ یہ بدفطرت لوگ ہیں تو بری چیز ہی ان کی لئے علاج کے طور پر ذکر کی گئی تو کہتے ہیں وَتَعْوِيلُ مَا رَوَا أَنَّهُ عَارَفَ شِفَاءَهُمْ وَحْيَا اور تاویل اس حدیث کی جس کو روایت کیا امام محمد رحمہ اللہ نے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے جانا تھا ان کی شفاق و وحی سے سُمَّ عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَحِلُّ شُرْبُهُ لِلْتَدَاوِي اچھا بھئی مَا قُولُ اللَّحَمْ جانوروں کا مَا قُولُ اللَّحَمْ جانوروں کا پیشاق اس میں آپ نے اختلاف پڑھ لیا شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ناپاک ہے اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ پاک ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا اس مَا قُولُ اللَّحَمْ جانور کے پیشاب کو بطور دوا کے علاج معالجے کے طور پر استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے تو وہ ذکر کر رہے ہیں سُمَّ عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهُ پھر امام آزام بُحَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهُ لَا يَحِلُّ شُرْبُهُ لِلْتَدَاوِي حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے اس کا پینا لِلتَدَاوِي علاج معالجے کے لئے لِأَنَّهُ لَا يَطَيَقْقَنُ بِالشِّفَاءِ فِيهِ اس لیے کیونکہ یقینی نہیں ہے شفا اس میں کیونکہ اس میں شفا کا ہونا یقینی نہیں ہے حضور علیہ السلام کو تو وہی کے ذریعے بتلایا گیا تھا ویسے کسی اور کا اس میں شفا کا ہونا یقینی نہیں ہے لہٰذا فَلَا يُعْرَزُ عَنِ الْحُرْمَتِي لہٰذا خرمت سے اعراض نہیں کیا جائے گا خرمت خرام ہے تو اس خرمت کو چھوڑا نہیں جائے گا اسی طرح خرام قرار دیا جائے گا علاج کے لئے بھی استعمال جائز نہیں کیونکہ وہاں پر تو ان کے شفا کا یقینی طور پر علم ہوا تھا وحی کے ذریعے کوئی اور استعمال کرتا ہے تو وہاں پر شفا کا یقینی شفا یقینی نہیں ہے بھئی یہ معنی فَلَا يُعْرَزُ عَنِ الْحُرْمَتِي لہٰذا اعراض نہیں کیا جائے گا خرمت سے وَعِنْدَ عَبِ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهِ يَخِلُّ لِلْتَدَاوِي امام ابو يوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہے تو نجس لیکن علاج کے طور پر اس کا استعمال جائز ہے خلال ہے لِلْقِصَّتِ اس قصے کی وجہ سے حصہِ رنیین بھئی وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رحم اللہ يَخِلُّ لِلْتَدَاوِي وَغَيْرِهِ امام محمد رحم اللہ کے نزدیک اس کا استعمال حلال ہے جائز ہے لِلْتَدَاوِي علاج کے لیے بھی وغیرِهِ اور غیرِ علاج کے علاوہ بھی جائز ہے لِتَهَارَتِهِ عِنْدَهُ بَوَجَهُ اس کے پاک ہونے امام محمد رحم اللہ کے نزدیک کیونکہ ان کے نزدیک یہ کیا ہے پاک ہے بھئی پاک ہے چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام